اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المرسلات سے ہم آغاز کریں گے انتیس ویس پارے کے آخری جو سورت ہے مکی سورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَ ان ہواوں کی قسم جو معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَ پھر شدت سے تیز چلنے والی ہواوں کی قسم وَالْنَاشِغَاتِ نَشْرَا بادلوں کو اٹھا کر لانے والی اور ان کو پھلانے والی ہواوں کی قسم فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَ پھر بانٹ کر پھاڑنے والی ہواوں کی قسم فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ پھر دلوں میں ذکر ڈالنے والی ہواوں کی قسم یعنی ہوایں ہیں ان کے مختلف کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں عُذرًا او نُذرًا عُذر پیش کرنے کے لیے یا پھر ڈرانے کے لیے یعنی ہوایں یا تو ڈرانے کا سبب بنتی ہیں یا انسان کو اس کی نعمتیں یاد کرواتی ہیں جس سے انسان کو اپنی گلتیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے عُذر پیش کرتا ہے اِنَّمَا تُو عَدُونَ الَوَاقِعَ بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً پورا ہو کے رہنے والا ہے فَإِذَا النُّجُومُ تُمِسَت پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَت اور جب پہاڑ جو آسمان ہیں وہ پھٹ جائیں گے وَإِذَا الجِبَالُ النُّصِفَت اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَت اور جب رسولوں کو ایک وقت پر جمع کیا جائے گا لِأَيِّي يَوْمٍ اُجِّلَت ان تمام چیزوں کو کس دن کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے لِيَوْمِ الْفَصْرِ فیصلے کے دن تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ بَا يَوْمُ الْفَصْرِ تمہیں کیا پتا فیصلے کا دن کون سا ہے وَإِلُوْ يَوْمَئِذِلِّ الْمُقَرْدِبِينَ تباہی اے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے أَلَمْنُهُ لِكِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو ثُمَّنُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر پیچھوں کو ان کے پیچھے ہم چلاتے ہیں پھر پچھلوں کو ہم ان کے پیچھے چلاتے ہیں قَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طریقے سے ہم مجرموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یعنی ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا اس کے بعد ہم نے پیچھلے والوں کو بھی جو ان کی ڈگر پر چل رہے تھے ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا تباہی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے تمہیں حقیق پانی سے پیدا نہیں کیا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھا ایک مقررہ مدت تک پھر ہم نے اندازہ کیا اور کتنا اچھا اور خوبی سے ہم نے اندازہ کیا خرابی ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا وہ زندوں کو بھی سمیٹتی ہے اپنے اندر اور مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کو جو لمبے لمبے اور انچے انچے پہاڑ تھے ان کو اس کے اندر رکھا اور ہم نے تمہیں میٹھا ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے دیا پینے کے لیے دیا مہیا کیا تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تم چلو اس طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے جس قیامت کو جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کی طرف چلو تم چلو ایسے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے ایسے سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے لا ولیل ولا یغنی من اللہب نہ وہ تپش سے بچا سکتا ہے نہ اس میں کوئی گہرا سایہ ہے یعنی نہ وہ سہر اس کا سایہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہے اور نہ وہ انسان کو کسی تپش یا شولے سے بچا سکتا ہے بے شک وہ جہنم پھینکتی ہے شولے ایسے شولے جو محل جیسے ہیں بڑے بڑے محل جیسے ایسے ہیں جیسے کہ پیلے رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں سبحان اللہ اہل جہنم کے اوپر جو سایہ ہوگا گرمی کی ورح سے گرمی سے بچنے کے لیے وہ سایہ دھوئے کا ہوگا اور وہ دھوئے جو ہوگا وہ گرم دھوئے ہوگا اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ وہ شولوں سے ان کو ایک گرمی سے بچا سکے گا اور اسی طریقے سے جہنم کیا ہے ان کے اوپر شولے پھینکے گی آگ کے بڑے بڑے اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے ایک بڑا محل ہوتا ہے اس طرح کا بڑا شولہ ان کے اوپر گرے گا آگ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا جیسے زرد اور پیلے رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں وہ کیسے ہواوں کے اندر کسی کی طرف پھینکے جائیں اس طرح کی وہ شولے آگے گریں گے ان کے اوپر یہ وہ دن ہے نہیں بول سکیں گے اس دن کوئی بھی اس دن وہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ بولیں تاکہ وہ کوئی اپنا ایکسکیوز یا اذر ہی پیش کر سکے قیامت کے دن ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے اپنا اذر کوئی ایکسکیوز پیش کر سکیں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ ہے فیصلے کا دن ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم جمع کریں گے اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے ہمارے خلاف چلنے کے لیے تو چل کے دیکھ لو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اس دن پر حیزگار جو متقین ہیں وہ سائیوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے ٹھنڈے سائیوں میں وَفَوَاكِهَمِمَّا يَشْتَحُونَ اور ان کے لیے پھل ہوں گے جو وہ چاہیں گے جس قسم کے وہ چاہیں گے ایسے ان کو پھل ملیں گے قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِي أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان سے کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے سے اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تم اچھے عمل کیا کرتے تھے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں ہم ریوارڈ دیتے ہیں نیک لوگوں کو وَيْلُوا يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّمِينَ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ کھالو اور کچھ دن کا فائدہ اٹھالو یقیناً تم ہی مجرم ہو دنیا کے اندر وَيْلُوا يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّمِينَ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو وہ رکو نہیں کرتے وَيْلُوا يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اس کے بعد وہ کونسی بات پر ایمان لے کے آئیں گے اتنی اللہ نے سخت تنبی اور اتنی ڈانٹ پلائی ہے اب اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لے کے آئیں گے تیسوا سپارے کا آغاز ہوتا ہے سورة النبا یہ مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ لوگ آپس میں کس کے بارے میں پوچھتے ہیں عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ وہ کیا بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ اتنی بڑی خبر ہے اتنی بڑی حقیقت ہے لیکن پھر بھی وہ اس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں کیا اختلاف کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں آئے گی کچھ کہتے ہیں نہیں آئے گی کچھ کہتے ہیں صرف گمان ہے کچھ کہتے ہیں ہو سکتا آجائے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ پھر ہرگز نہیں انقریب وہ جہان لیں گے اَلَمْنَ جَعْلِ الْأَرْضَكِ مِحَادَ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ اور پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا وَجَعْلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَادَ اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا وَجَعْلْنَا لَيْلَ لِبَاسَ اور تمہارے لیے رات کو ہم نے پردہ بنایا وَجَعْلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ اور دن کو تمہارے لیے معاش کا وقت بنایا جہاں پہ تم کما سکتے ہو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَ اور ہم نے تمہارے اوپر آسات مضبوط آسمان بنائے وَجَعْلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور ان آسمانوں میں ہم نے جلتا ہوا چراغ چلا دیا یعنی سورج وَأَنزَلْنَا مِنَا الْمُعْصِرَاتِ اور ہم نے اتاری پانی پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے مَاًا سجاجہ موصلہ دھار بارش لِنُخْرِجَبِهِ حَبًّا وَنَبَاتَ تاکہ ہم نکالیں اس بارش کے ذریعے سے دانا اور سبزہ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ اور تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے پیدا کریں باغوں کو الفافا جو پتوں کے اندر لپتے ہوتے ہیں اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِكَ عَنِي قَاتَ بے شک فیصلے کا دن اس کا ایک وقت مقرر ہے يَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ جس دن سور پھونکا جائے گا فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَ پھر تم چلے آوگے گروہوں کی شکل میں وَفُتِحَتِ السَّبَاؤُ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے فَقَانَتْ أَبُوَابَ آسمان ایسا ہوگا جیسے اس کے مختلف دروازے ہیں وَسُّئِرَةِ الْجِبَالُ اور پہاڑ چلائے جائیں گے فَقَانَتْ سَرَابَ وہ سراب کی طرح ہوں گے اِنَّ جَهَنَّمَ قَانَتْ مِرْصَادَ بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہیں لِتَّاغِنَمَ آبَ کس کے گھات لگائے ہوئے ہیں کس کے انتظار میں ہیں ایمبوش کی ہوئے ہیں کس کے خلاف لِتَّاغِنَمْ آبَ سرکشوں کے لیے اور ان کا وہ ٹھکانہ ہے لَا بِفِينَ فِيهَا اَحْقَابَ وہ اس میں رہیں گے کئی مدتوں تک لَا يَدُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَ اس جہنم میں نہ ان کو کوئی ٹھنڈک ملے گی نہ ان کو ٹھنڈا پینے کا پانی ملے گا کوئی مشروب ملے گا اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقَ ہاں ایک مشروب ملے گا وہ گرم گرم پانی ہوگا وَغَسَّاقَ اور گندی پیپ ہوگی جو زخم کا جو گند ہوتا ہے وہ پیلا یعنی اپنے ہی زخموں کا گند ان کو پینا پڑے گا جَزَاءً وِفَاقَ یہ پورا پورا بدلہ ہوگا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا اب ان کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی اللہ کہتے ہیں بے شک ان کو حساب پر یقین نہیں تھا کہ اللہ ان کا حساب لے گا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا كِذَّابًا اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز ہم نے گن کر کتاب میں لکھی ہوئی ہے فَذُوقُوا پَسْچَكْو فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَزَابًا ہرگز نہیں بڑھاتے جائیں گے مگر ہم عذاب ان کے لئے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ لیکن جو پرہیزگار ہیں متقی ہیں ان کے لئے کامیابیاں ہیں حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ان کے لئے باغات ہیں انگور ہیں وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا نو جوان عورتیں ہیں جو ان کی بیویاں ہوں گی اَتْرَابًا جو ان کے ہم عمر ہوں گی وَكَأْسًا دِحَاقًا اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے مشروبات کے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنْ وَلَا كِذَّابًا اس جنت میں نہ وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ کی بات سنیں گے جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا آپ کے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا ان کے لئے رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ رب جو آسمان و زمین کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان کے درمیان ہیں ان کا بھی رب ہے الرحمن وہ رحمن ہے لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا وہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ اس سے بات کر سکیں گے يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا جس دن جبریل جو روح ہیں روح الامین وہ اور فرشتے صف منا کے آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے لَا يَتَكَلَّمُونَ زبان سے ایک جملہ بھی نہیں ادا کر پا رہے ہوں گے إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ سوائے اس شخص کے اس مخلوق کے جس کو اللہ اجازت دیں گے وَقَالَ صَوَابًا اور جو وہ بات کہے گا وہ بات بھی صحیح کہہ سکے گا وہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ سکے گا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقْ بے شک ہم نے تمہیں ڈرائیا ایک قریب کے عذاب صحیح عذاب کوئی دور نہیں قریب کا عذاب ہے جس دن دیکھے گا ایک آدمی مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ جو اس نے اپنے عامال کیے ہوں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اور اس دن کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا اس دن کہے گا کاش میں مٹی ہوتا میرا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں اللہ کہتے ہیں قسم ہے ڈوب کر سختی سے دشمنوں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی ایسے فرشتے جو انسان کے جسم میں ڈوب کر غرق ہو کے اس کی جان کو سختی سے نکالتے ہیں دشمنوں کی کافروں کی آپ کو بتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کافر کی جان بہت مشکل سے نکلتی ہے بہت سختی سے نکلتی ہے وہ جان نکلنے نہیں لگتا اس کی روح بڑی مشکل سے یعنی بڑی سختی سے نکالی جاتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ اور کھول کر چھڑانے والوں کی قسم لیکن مومن جو ہیں ان کی جان ایسے ہوتی جیسے گیرہ لگی ہوئی ہے بس وہ گیرہ کو کھولتے ہیں اور جان باہر آ جاتی ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور تیزی سے تہرنے والوں فرشتوں کی قسم فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم دوڑ کر آگے بڑھنا کس چیز میں اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں وہ دوڑ کر آگے کوشش کرتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم مان من اللہ کی بات مان لیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَ پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی قسم يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ جس دن کامپنے والی کامپے گی زمین لرزا جائے گی تَتْبَعُهَ الرَّادِفَ اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی اور اس کے بعد جو ایونٹس ہوں گے اس کے پیچھے آنے والی قیامت وہ اس کے پیچھے آئے گی قُلُومُ يَوْمَ اِذِمْ وَاجِفَ اس دن دل بہت بری طریق سے دھڑک رہے ہوں گے در کی وجہ سے اَبْصَارُهَ خَاشِعَ اس دن آنکھیں جو ہیں وہ آجزی کے ساتھ جھگی ہوئی ہوں گی يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَ وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے اَئِذَا كُنَّا عِضَامًا نَخِرَ جب ہم کھوکلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے تب بھی ہم لٹائے جائیں گے قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ قَرَّتٌ خَاسِرَ پھر وہ کہتے ہیں اگر ایسی ہمیں واپسی ہوئی تو یہ تو بڑی خسارے والی واپسی ہوگی اگر ہمیں واپس لٹائے گیا اس حالت میں تو پھر تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَا پھر تو وہ صرف ایک ڈانٹ ہے فَإِذَا هُمْ بِسْسَاهِرَ پھر وہ اس وقت میدان میں ساروں کے سامنے ظاہر ہوں گے یعنی پھر اللہ تعالیٰ جب وہ ڈانٹ آئے گی جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اگدم کیا ہوگا سارے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہنچی اِذْنَادَاهُ رَبُّهُ جب اس کے رب نے اس کو پکارا بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى طُوَى کے مقدس بیدان میں اِذْحَبْ إِلَىٰ فِرْعَونَ إِنَّهُ تَغَى اور ان کو رہنمائی حکم یہ دیا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ اور کہیے اس کو کیا تجھ کو خواہش ہے کہ تُو بہتر ہو جائے اور تجھے تیرے رب کی طرف سے میں رہ دکھا دوں کیا تُو چاہتا ہے کہ تُو اپنا تذکیہ کر کے بہتر ہو جائے اور میں اللہ کے حکم سے تجھے رہنمائی دے دوں کیا تُو چاہتا ہے یہ فَتَخْشَا پَسْتُو دَرْ اللَّهِ سَ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں فَكَذَّبَ وَعَصَا لیکن اس نے کیا کیا اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَا پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگا فَحَشَرَ فَنَادَا اور اس نے جا کر جمع کیا اور لوگوں کو کٹھا کیا اس کا ذکر پہلے بھی آگے لوگوں کو کٹھا کیا تاکہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے فَقَالَ أَنَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَى لوگوں کو کٹھا کر کے اس نے کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑ لیا بے شک یہ عبرت ہے کس کے لیے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے کیا اے انسانوں تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اتنی بڑی مخلوقات ہیں سبحان اللہ آپ کبھی دیکھیں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور انسان کی مخلوق کتنی چھوٹی سی اللہ کہتے ہیں وہ مشکلہ بنانا یہ تمہیں مشکلہ بنانا رفع عسم کہا اللہ نے اس کو بلند کیا اس کی چھت کو فسواہا پھر اللہ نے اس کو درست کر دیا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا اس کی رات کو اللہ تعالی نے تاریخ کر دیا وَأَخْرَجَ زُحَاہا اور اس کے دن کی روشنی اللہ نے نکالی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاہا اور زمین میں اللہ نے اس کے بعد اس کو بچھا دیا زمین کو اللہ نے اس کے بعد بچھا دیا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَ وَمَرْعَاهَا اللہ نے اس زمین میں سے پانی کو نکالا اور اس کے لیے چارے کو نکالا جانوروں کے لیے چارے کو نکالا وَالْجِبَالَ اَرْصَاهَا اور پہاڑوں کو قائم کیا مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی فَإِذَا جَعَتِ الطَامَةِ پھر جب آئے گی ہر چیز پر چھانے والی آفت پامہ کہتے ہیں ایسی بڑی مصیبت کو جو ہر چیز کے اوپر چھا جاتی ہے قیامت مراد ہے قیامت کا ایک نام پامہ بھی ہے جب آئے گی ہر چیز پر چھانے والی آفت القبرہ جو بہت بڑی آفت ہوگی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کام کیا ہوگا انسان کو یاد آئے گا اچھا کوئی عمل میں نے جو کیے ہوں بڑے آج جو مجھے بچا سکتے ہوں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لئے جو دیکھے گا فَأَمَّا مَنْ تَغَا پر جس نے سرکشی کی ہوگی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَا الْمَأْوَى اس کا ٹھکانو اور پھر جہنم ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو درہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات پورے کرنے سے روک دیا یعنی وہ بندہ جس کو یہ حیاء آگئی کہ کل کو اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے جس کے ذل میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا اور پھر اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا جو بری خواہشات تھیں اللہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَا الْمَأْوَى اس بندے کا ٹھکانا جنت ہوگی يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَاتِ وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں اَيَّانَ مُرْسَاحَا قَبْ وہ قائم ہوگی فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا تمہیں کیا کام اس کے ذکر سے الٰرَبِّكَ مُنْتَحَاحَا اس کی انتہا تو تمہارے رب کے پاس اس کا علم تو تمہارے رب کے پاس اِنَّمَأَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاحَا آپ کا کام صرف ہے ڈرائیں کس کو؟ جو ڈرنے والا ہے جو ڈرنا چاہتا ہے اس کو آپ ڈرائیں جس دن وہ اس کو دیکھیں گے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَاحَا ان کو ایسا لگے گا جیسے وہ دنیا کے اندر صرف ایک شام یا صبح کا ایک حصہ ٹھہرے پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں آخرت کا اتنا بڑا دن ہوگا اتنے بڑے بڑے واقعات ہوں گے دنیا کی زندگی لگے گا جیسے صبح کا ایک چھوٹا سا ٹائم تھا جو میں نے وہاں پہ گزارا یا ایک شام صرف دنیا میں گزار کے آیا آگے مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن آیا اور مومن لیا اَن جَاءَهُ الْاَعْمَى کہ آیا ان کے پاس ایک نبینا شخص وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر شاید وہ سور جاتا اَوْ يَذَّكَّرُوا یا نصیحت مانتا فَتَنْفَعَهُ الزِّكْرَا اور نصیحت اس کو کچھ فائدہ دے دیتی اَمَّا مَنْ اسْتَغْنَا اور جو جس نے بے پروائی کی فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا آپ تو اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَزَّكَّا اور آپ پر ہرگز لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو سوارے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَا اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے وَهُوَ يَخْشَا اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا اور آپ اسی سے بے توجہی کرتے ہیں آپ اس کو ہی اگنور کرتے ہیں کَلَّا هَرْگِزْ نَئِي اِنَّهَا تَذْكِرَا یہ تو ایک نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ زَكَرَا اب جو چاہے اس کو یاد کر لے اس نصیحت کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تنبیہ فرمائی ایک نبینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ اس وقت کچھ سرداروں کو دعوت دے رہے تھے دین کی تو انہوں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہیئیں تو آپ نے تھوڑا سا اگنور کیا اور آپ کے چہرے پر تھوڑی سی آپ کا پریشانی کے اثرات نمودار ہوئے تنگی کے اثرات نمودار ہوئے کیونکہ آپ ظاہر ہے ایک بڑی ان کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے اور ایک نبینا صحابی وہ آئے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنا شروع کر دیئے تو آپ نے تھوڑا سا آپ کو تھوڑی فرسٹریشن ہوئی تو آپ کا جو یہ انداز تھا اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی آپ نے کہا کہ آپ ان سرداروں کے پیچھے اس بندے کو اگنور کر رہے ہیں جو بندہ جو ہے وہ اصل میں حق کا متلاشی ہے لیکن یہ لوگ تو ہیں ان کو تو حق چاہیے بھی نہیں آپ ان کے پیچھے اس بندے کو اگنور کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بقاعدہ اللہ نے تنبیہ فرمائی ان آیات کے اندر اللہ کہتے ہیں یہ کتاب تو نصیحت ہے اب جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے یہ کتاب بڑے پاکیزہ اور بعزت صفحے اور اوراک کے اندر موجود ہے اور بڑی بلند اور مرتبے والی ہے اور انتہائی پاکیزہ بھی ہے ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں ہے کرام بررہ جو بڑے معزز اور نیک ہے یعنی اس کو لکھنے والے اس کتاب کو وہ پاکیزہ اور بزرگ ہستی ہیں مراد فرشتے ہیں جو بڑے پاک باز ہیں بڑے نیک کار ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا مارا جائے انسان ما اکفرا کیسا وہ نشکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی انسان کے لیے یعنی یہ تنبیہ فرمائی کہتے ہیں مارا جائے جیسے اندر بڑا غرق ہو اس کا کتنا ناشکرہ ہے اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا اس کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا اس کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ لگایا پھر اس کے لیے دنیا کی راہیں آسان کر دیں پھر اس کو مردہ کیا اور پھر اس کو قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا اس کو نکالا اس نے ہرگز پورا نہ کیا وہ حکم جو اس کو دیا گیا تھا جو اللہ نے اس سے حکم مانگا تھا یہ ساری اللہ نے تقلیق کی پیدائش یعنی پیدائش سے لے کے انتہا تک اللہ نے بتانے کے بعد کہا اللہ نے جو احکامات دیئے تھے انسان نے وہ پورے نہیں کیے اب چاہیے انسان اپنے کھانے کو دیکھے ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا پھر ہم نے اس میں سے گلہ اگایا وَعِنَبًا وَقَضْبًا اور انگور کی شکل میں اور سبزیوں کی شکل میں وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا زیتون کی شکل میں اور خجور کی شکل میں وَحَدَائِكَ غُلْبًا اور گھنے باغات کی شکل میں وَفَاقِحَتًا وَعَبَّا میووں کے پھلوں کی شکل میں اور چارے کی شکل میں مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ سب تمہارے لیے فائدے ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے اللہ نے کہا کہ تم کبھی یہ جو کھانا جو تم کھاتے ہو اس کو دیکھو یہ کھانا تمہارے پاس کیسے آیا میں کوئی یقین کریں آپ ذرا کبھی غور کریں یہ جو چاول کا ایک آپ دانہ کھاتے ہیں اپنے موں میں ڈالتے ہیں کبھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر غور کریں اور ذرا پوچھیں کہ یہ کس پروسس سے آپ کی پلیٹ تک پہنچائیں اتنے بڑے پروسس سے کتنے نیچرل پروسسز اس میں انوالڈ ہیں اور اس کے بعد کتنی زیادہ اس کے اوپر محنت کسانوں کی محنت پھر اس کے اوپر کیا کیا مشینریز لگیں پھر یہ کہاں کہاں سے اس نے سفر کیا پھر کہاں کہاں سے اس کی صفائی ہوئی دولہ پھر پکا اور پکنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کے پاس آیا اللہ کہتے ہیں کبھی اپنے کھانے پہ غور کرو اللہ نے یہ پروسس اسی لیے بتایا نا اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی فَإِذَا جَعَتِ الصَّاخَةِ جب کان پھوڑنے والی آفت آئے گی اب قیامت کا دوسرا نام صاخہ بھی ہے ایک طامہ ہے جو آفت جو چھا جاتی ہے اور ایک ایسی آفت ہے جس سے کان انسان کے ضائع ہو جاتا ہے اتنا اونچا دھماکہ ہوگا کہ انسان کو لگے گا جیسے اس کی سماعت چلی گئی ہے یوم یفر المرء من اخی اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ وَأَبِي اپنی ماں سے بھی بھاگے گا اپنے باپ سے بھی بھاگے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اپنے اولاد اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا لِكُلِّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِي اس دن ان میں سے ہر ایک آدمی کو ایک فکر لاحق ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی ہر بندہ صرف اپنے آپ نفس نفسی کے عالم میں ہوگا اپنے بھائیوں سے اپنی اولاد سے ہر ایک سے دور بھاگے گا کہے گا مجھے تمہاری یعنی وہ سننا بھی نہیں چاہے گا ان کے مسئلے ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا کہ ان کی وجہ سے کہیں مجھے کچھ ان کی مدد نہ کرنی پڑ جائے اس ٹائم یہ حالت ہوگی وَجُوْهِنْ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے باہِقَتُمْ مُسْتَبْشِرَ ہنستے ہوں گے خوشی اماناتیں ہوں گے وَوَجُوْهِنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَ کچھ ایسے چہرے ہوں گے اس دن جن کے اوپر غبار ہوگا مٹی ہوگی گندے ہوں گے تَرْحَقُهَا قَطَرَ ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی اُلَائِكَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَ یہی لوگ کافر بھی ہوں گے اور گناہگار ہوں گے علیہ عزو بللہ جب بھی اس طرح کی آیات آئیں انسان کو دعا کرنی چاہیے اور خاص طور پر جب ہم قیام کریں ترابی پڑھیں تب بھی جب بھی جنت کی آیات آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب بھی جنت کی آیات سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے اور جب بھی جہنم کی آیات سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتے تو آپ بھی یہ دعا کیا کریں دل میں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جنت جو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو بندہ جنت مانگتا ہے جنت خود کہتی ہے اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے مجھے اس کے نصیب میں کر دے اسی طرح سے جہنم ہے جب اس سے انسان پناہ مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو پناہ دے دے آگے ہے صورت و تکویر یہ مکی صورت ہے یہ جو صورتیں ہیں نا یہ آخری سپارہ خاص طور پر یہ قیامت کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو صورتیں ہیں نا ان لوگوں ان صورتوں نے مجھے بڑا کر دی ہے یعنی میں سن سن کے آپ کو اتنا رونا آتا اور اتنا ڈر آتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے بقیادہ مجھے بڑا کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت تکویر ہے اذا الشمس قویرت جب صورت لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا النُجُومٌ قَدَرَت اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا الجِبَالُ السُّیِّرَت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا العِشَارُ عُطِّلَت اور جب دس ماہ کی جو پرگننٹ اونٹنی ہے وہ کھلی چھوڑ دی جائے گی دس ماہ والی جو اونٹنی ہوتی ہے جو بچے والی ہوتی ہے بڑی قیمتی اونٹنی ہوتی تھی تو اللہ نے کہا حالت ایسی ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا کوئی پروائی نہیں کرے گا مال و دولت بکھرا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ بقاعدہ سونے اور چاندی جو ہے نا گرے پڑے ہوں گے زمین جو ہے آگے ہم پڑھیں گے زمین بقاعدہ اپنا سارا سونہ چاندی اگل دے گی اور انسان کو پروائی نہیں ہوگی اور انسان کہے گا اس سونے چاندی کے لیے خون بہایا جاتا تھا بے انصافیاں کیا جاتی تھی لڑائیاں کی جاتی تھی آج ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں وَإِذَا الْوحُوشِ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے وحشی جانور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پھیلے ہوئے آتے ہیں وہ بھاگتے ہیں آپ کبھی ان کو کٹھا نہیں کر سکتے لیکن قیامت کے دن وحشی جانور جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے اللہ کے ڈر سے وَإِذَا الْبِحَارُ السُجِّرَتْ اور جب دریا جو ہے بھڑکائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اس آیت کی بنیاد پر سمندروں میں آگ لگ جائے گی سمندروں کے پانی گرم اُبل رہے ہوں گے وَإِذَا النُفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کے جوڑے باندے جائیں گے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُعِرَتْ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کس گناہ کے پیچھے اس کو قتل کیا گیا جو لوگ قریش کے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے سے پہلے پہلے اس بچی سے سوال کریں گے کہ بتا تجھے کس جرم کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا وَإِذَا الصُحُفُ نُشِرَتْ اور جب نام آمال کھولے جائیں گے وَإِذَا الصَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ اُدھڑی جائے گی وَإِذَا الجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا وَإِذَا الجَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ اس وقت ہر بندہ جان لے گا جو وہ لے کے آیا جو وہ حاضر کیا جو اس کے پاس ہوگا جو اس کے پاس ہوگا اس کو پتا چل جائے گا میرا انجام کیا فَلَا اُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ سو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی الجوارِ الْقُنَّسِ جو سیدھے چلنے والے ہیں اور چھپ جانے والے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَس اور اس رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پھیل جائے وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفْس اور صبح کی جب وہ نمودار ہو اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہ جو قرآنِ مجید ہے نا یہ ایک بہت ہی بامعزز معزز اور بڑے کرم والے رسول کا کلام ہے یعنی اس کی زمان سے نکلا ہے وِي قُوَّتٍ جو بڑی قوت والا ہے عِنْدَذِ الْعَرْشِ مَكِين عرش کے مالک کے نزدیک بڑے ملند مرتبے والا ہے مُطاعِن اس کی بات مانی جاتی ہے وہ لیڈر ہے ثُمَّ أَمِين وہاں کا امانتدار ہے مراد کون ہے جبریل علیہ السلام یعنی جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے امیر ہے سردار ہے ان کی بات مانی جاتی ہے اور اللہ کے ہاں بہت قوت والے بھی بڑے امین ہیں وَمَا صَحِبُكُمْ بِمَجْرُون اور اللہ یہ قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں تمہارا ساتھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیوانے نہیں ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِين اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا پہلی دفعہ دو دفعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل جکل میں پہلی دفعہ کنارے آسمان کے کنارے پر دیکھا اور دوسری دفعہ صدرت المنتحا پر وَبَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين اور وہ غیب پر بخل کرنے والے نہیں یعنی جب غیب کی بات اللہ ان کو بتاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باتیں اپنی تک نہیں رکھیں بلکہ وہ سب کی سب بیان کر دی وَبَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے فَإِنَ تَذْهَبُون تم کدھر جا رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آرہی اور تم نہیں چاہوگے مگر جو اللہ چاہے گا رب العالمین وہ اللہ جو رب العالمین یہ ہے صورت الانفطار یہ بھی مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْقَوَاقِبُ اُنْتَسَرَتْ اور ستارے جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب دریال اُبل پڑھیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْفِرَتْ اور جب قبریں جو ہیں الٹ دی جائیں گی قبروں سے سارے مردے باہر آ جائیں گے عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ اس دن ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا یَا أَيُّهَا الْإِنسَان اے انسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ کس چیز نے کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اتنا کرم والا رب ہے تو کیسے اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑھا ہوئے جس نے تجھے پیدا کیا تجھے ٹھیک کیا فَعَدَلَقْ پھر تجھے برابر کیا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا کلہ ہرگز نہیں بل تکذبون عبد الدین تم جھٹلاتے ہو جزا اور سزا کے دن کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تم پر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں کون سے نگہبان کراماً کاتبین جو بڑے ہی معزز ہیں لکھنے والے کراماً کاتبین مطلب یہ کاتبین کہتے ہیں لکھنے والے کراماً بڑے معزز يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ خوب جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم اور فاجر گناہگار وہ جہنم میں ہوں گے تمہیں کیا پتا جزا اور سزا کا دن کون سا دن ہے ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الدِّين پھر اللہ پوچھتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ وہ جزا اور سزا کا دن کیسا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعَ جِس دن کوئی شخص کسی شخص کا مالک نہ ہوگا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ اللِّلَّهِ اس دن حکم صرف اللہ کے لئے ہوگا صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا صورت المطفیفین یہ مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیْلُ لِلْمُطفیفین تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لئے ماب طول پر جو کمی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے لئے تباہی ہے الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جو لوگوں سے جب ماب کریں تو پورا بھر کر لیتے ہیں وَإِذَا قَالُهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دوسروں کو ماب طول کر دے تو گھٹا کر دیتے ہیں کم کر کے دیتے ہیں یعنی جب اپنی باری آتی ہے تو پورا بھر کے لیتے ہیں لیکن جب لوگوں کے لئے ماب طول کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تباہی ہے الَا يَذُنُّنُ اچھا ہی وَإِل جو ہے نا وَإِل کے مطلب ہے خرابی بربادی تباہی ویسے بعض علماء کے نزدیک وَإِل جہنم کی ایک وادی بھی ہے اور غالباً اس کے پر ایک حدیث بھی ہے بارل تو تباہی ان کے لئے اللہ نے بڑی تنبیہ کروا یہ خاص طور پر وہ لوگ جو ماب طول پر کمی کرتے ہیں الَا يَذُنُّنُ کیا نہیں خیال کرتے اولائِکَ وہ سب اَنَّهُمْ مَبْعُوسُون کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اٹھنا ہے انہوں نے ایک بڑے دن جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے یعنی یہ جو ڈنڈی مارنے والے ماب طول میں کمی کرنے والے ان کو کبھی یہ اللہ سے ڈرنی آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے آپ دیکھیں اتنی دو نمبری ہے اتنی یعنی میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا بزنس ہو جس کے اندر دو نمبری نہ ہو علیہ عزو بللہ اور لوگ پتہ یہ جسٹیفیکشن دیتے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے ساری کرتے آپ کبھی دودھ والے کو وہ پانی ڈالتا ہے آپ اسے کہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کس میں پانی ہے آپ دوسرا والے لے لیں یعنی اس کو جسٹیفائز طریقے سے کیا رہا تھا علیہ عزو بللہ یاد رکھیں کوئی چیز اگر وہ کسی معاشرے اگر کوئی غلط چیز ہے کوئی غلط چیز اگر معاشرے کے اندر پریویل کر جائے ایک ٹریڈیشن اور کسٹم بن جائے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی کوئی بھی عرف شریعت کے مخالف وہ اکسپٹیبل نہیں ہے جو مرضی کر دیں اللہ معاف کریں مثال کے طور پر اگر ایک معاشرے کے اندر ننگا پھر نعام ہو جائے جیسے ہے کچھ معاشروں کے اندر تو کیا خیالہ جائز ہو گیا اب کوئی بندہ کہے جی اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا کیوں نہیں گناہ ہوتا اتنا ہی غلط ہے جتنا کسی دوسرے معاشرے کے اندر جہاں پہ حیاء اور پردہ ہے وہاں پہ جتنا برا سمجھا جاتا ہے اتنا ہی برا اس کو سمجھا جائے گا بے شک برے لوگ جو ہیں ان کا نام آمال سجین میں ہے سجین کیا ہے تمہیں کیا پتا سجین کیا ہے سجین کہتے ہیں جیل کو یعنی قید کو کتاب مرقوم وہ ایک ریجسٹر ہے کھلا ہوا لکھا ہوا تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے جو گناہگار ہیں ان کے لئے اللہ ایک ریجسٹر بنائیں گے جس کو سجین کہتے ہیں جس کا مطلب ہے بسیکلی جیل خانہ اس کے اندر گناہگاروں کے نام درج کر دیے جائیں گے وہ لوگ جھٹلانے والے جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا اور گناہگار آدمی اذا تُتلع علیہ آیاتونا جب ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی کسے کہانی ہیں کل لا بل ہرگز نہیں بلکہ ران علا قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے ما کانو یقسبون ان کے بھرے عمال کی وجہ سے کل لا انہم عربہم یومئذن لمحجوبون ہرگز نہیں وہ اس دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے حجاب میں ہوں گے قیامت کے دن اہل ایمان والے اپنے رب کو دیکھ سکیں گے جیسے پہلے بھی گزر چکا لیکن کافر جو ہے گناہگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا ثم انہم لصال الجحیم پھر وہ بے شک جہنم میں داخل ہونے والے ہیں ثم یقالوا ہادا اللذی کنتم بھی تکذبون پھر کہا جائے گا ان سے یہ ہے وہ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے کل لا ہرگز نہیں انہ کتاب الابرار لفی علیین نیک لوگوں کا جو نام آئے آمال ہے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ علیین میں ہوگا وما ادراکم علیون تمہیں کیا پتہ علیین کیا ہے کتاب مرکوم وہ ایک لکیوی کتاب ہے ایک ریجسٹر ہے علیین کا پتہ ہے اونچے لوگوں کا ریجسٹر علیین علو سے ہے بلندی سے یشہدو المقربون اس کو دیکھتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے ان الابرار لفی نعیم بے شک اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے آرام میں ہوں گے علی الارائی کی انظرون وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے تعریف فی وجوہیم آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر نظرت النعیم نعمتوں کی ترو تازگی یعنی نعمتوں کے نشانات اور خوشی کے اثرات آپ کو ان کے چہروں سے نظر آئیں گے یسقون مررحی کم مختوم ان کو پلائی جائے گی ایسی خالص شراب ایسا خالص مشروب مختوم جس کے اوپر مہر لگی ہوگی ختامہو مسک اس کی جو مہر ہوگی وہ مسک یعنی کستوری کی ہوگی خوشبو کی ہوگی وَفِذَا عِلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور یہ جو نعمتیں ہیں اس میں چاہیے کہ رغبت رکھنے والے رغبت رکھیں جو رغبت رکھنے والے جو لوگ چاہنے والے ہیں جن کو شوق ہے ان چیزوں کا ان کو چاہیے وہ ان چیزوں میں شوق کرے دنیا کی نعمتوں میں نہیں وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِیم اور اس کے اندر ملاوٹ ہوگی تسنیم کی تسنیم کیا ہے عَيْنَيَ شَرْبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ یہ ایک خاص چشمہ ہے جو اللہ نے اپنے مقرب لوگوں کے لئے تیار کی ایک خاص مشروب ہوگا تسنیم اس کا نام ہے اس کے اندر اللہ تعالی اس جو شراب ہوگی مشروب اس کے اندر اس کو ملائیں گے اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا کانو من الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وہ ایمان والوں پر دنیا میں ہنسا کرتے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب ان کے سامنے سے گزرتے تو آنکھیں مارا کرتے تھے وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَقِهِينَ ان کے اوپر نگہبان بنا کے تو نہیں بیجا تھا یعنی ان کو اپنی فکر تو ہے نہیں مسلمانوں کے بارے میں فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہے اپنے بارے میں یہ اپنا کوئی ان کو خیال اور سوچ نہیں ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا پس آج کے دن ایمان والے من الکفار يبحکون کافروں پر ہنسیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو کافروں پر جو جہنم میں ہوئے ان پر ہنسائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت ہے یہ بھی صورت انشقاق ہے اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی کے لائک ہے آسمان جب پھٹے گا تو اللہ کے حکم سے پھٹے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا مطی اور فرممردار ہوگا اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور نکال ڈالے گی جو اس کے اندر ہے جب زمین کو سٹرچ کیا جائے گا تو جو بھی اس کے اندر ہوگا سونے جواہرات جیسے حدیث میں آتا ہے بڑے بڑے سونے کے پہاڑ ہوں گے چاندی کے زخیریں ہوں گے خزانے ہوں گے وہ سب کے سب اپنے مو سے باہر نکال دے گی وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور یہی اس کے لائک ہے وہ اپنے رب کی بات مانے گی یا ایوہا الانسان اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب تکلیف اٹھانے والا ہے پھر تم نے اس کو ملنا ہے یہ سارے مشکل مراحل ہیں لیکن تم نے سب کو پا کے اللہ کے پاس ضرور پہنچنا ہے فَأَمَّا بَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِي اب وہ شخص جس کو اس کا نامہ عمال دائے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَنِيَسِيرًا اس کا تو حساب اللہ تعالی بہت آسانی سے لیں گے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے چھوڑنا ہوگا نہ آسان حساب کا مطلب یہ اللہ زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے جنرل جنرل باتیں دو تین پوچھ کے ان کو ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن جس کو اللہ نے پکڑنا ہوگا مشکل حساب لینا ہوگا اللہ تعالی اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے یہاں تک کہ وہ پکڑا جائے گا اور اللہ اس کو جہنم میں پہنگ دیں گے تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے جیسے میں نے بھی جب بہتر میں پڑھاتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ ہم پر آسان حساب کیجئے آسان کا مطلب یہ اللہ جنرل چیز ہے مثلا زیادہ ڈیٹیلز میں نہ جائیں جس طرح ہوتا ہے ٹیچر جب ٹیچر نے کسی کو فیل کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے بہت ڈیٹیل میں جا کے ایک ایک چیز ایک ایک غلطی کو ہائلائٹ کرتا ہے اور جب پاس کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے دو تین چیزیں پی کریں جنرل ٹک کر کے پس پاس اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش اور رہا وہ بندہ جس کو اس کو نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا پیچھے سے کیسے دیا جائے گا ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں سورہ حقہ میں بائیں ہاتھ میں علماء کہتے ہیں اصل میں زنجیروں سے باندھا ہوا ہوگا اس کے ہاتھ پیچھے ہوں گے تو بائیں ہاتھ سے جب وہ پکڑے گا تو اپنے پیچھے سے پکڑے گا علیہ عزو بللہ جب وہ یہ نامہ اعمال دیکھے گا پھر موت کو بلائے گا موت مانگے گا اللہ سے اور جہنم میں داخل ہوگا یہ تھا وہ بندہ جو اپنے گھر والوں کے اندر بڑا خوش خوش رہتا تھا اس نے گمان کر رکھا تھا اس کی ایزمشنز یہ تھیں کہ وہ کبھی بھی ہرگز اللہ کے پاس نہیں لوٹے گا اس نے سمجھا ہے میں ہمیشہ بس یہی دندگی ہے بلا کیوں نہیں بے شک اس کا رب سب چیزوں کو دیکھنے والا ہے پس قسم ہے شام کی سرخی کی واللیلی وماوسک اور رات کی جب سمٹ آتی ہے والقمر اذا تسک اور چاند جب وہ مکمل ہو جائے تم ضرور کا ضرور اللہ کے سامنے درجہ بدرجہ چڑھو گے یعنی تم نے ضرور ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ تک پہنچنا یہ زندگی جو ہے تم نے ضرور گزارنی ہے تمہاری ایک بچپن والی زندگی ہے بڑے ہوگے موت آئے گی یہ سارے تم نے درجات تیہ کرنے ہیں یہ ثانی زندگی کیا پارٹ ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سو کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِي عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدے نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں وہ سجدے میں گر جاتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا يُكَذِّبُونَ وہ جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ اللہ خوب جانتا ہے جو دلوں کے اندر وہ بھر کے رکھتے ہیں فَبِشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اِلَّا لَّذِينَ آبَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سوائے وہ لوگ جو ایمان لے کے نیک عمل کیے لہم عجر غیر ممنون ان کے لیے ناختم ہونے والا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورہ بروج ہے یہ مکی صورت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبِرُوجِ قسم ہے آسمان کی وہ آسمان جو برجوں والا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور وَعْدِ کیوئے دِن کی قسم وَشَاهِدِين وَمَشْهُودِ حَاظِر ہونے والے کی اور جہاں حاضر ہوتے ہیں جو بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا جو بھی مخلوق اور جو اللہ اس کی قسم جس کے سامنے حاضر ہوا جائے گا قُتِلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ حِلَاق کر دیئے گئے خندق والے اور جو وہ مومنوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ اور نہیں انہوں نے مومنوں سے انتقام لیا مگر کس بات پہ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کہ وہ اللہ پر ایمان لے کے تھے العزیز الحمید جو بڑا غالب اور تعریف کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ حدیث میں موجود ہے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ کچھ لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے تو ظالم بادشاہ جو تھا اس نے ان کے پر بہت ظلم کیا یہاں تک کہ واقعہ بہت لمبا ہے اس میں جادو بھی ایک جادوگر ہوتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے جو دین کی طرف آتا ہے وہ واقعہ آپ انشاءاللہ ضرور سرچ کریں آپ کو مل جائے گا اس کی تفصیل میں تفصیلی واقعہ ہے اس لئے ٹائم نہیں اس لئے میں بیان نہیں کر رہا خلاصہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ تھا ایک ایک بندے کو اس کے اندر پھینکنا شروع کیا اور بری طریقے سے ان کو آگ کے اندر ساروں کو جلا دیا یہاں تک کہ ایک عورت تھی وہ آئی اس کے ہاتھ میں بچہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ سناتے میں کہا تھا کہ دو بچے ایسے بلکہ تین بچے ایسے تھے جو ماں کی گود میں بولے تھے ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے دوسرا یہ بچہ تھا ماں نے اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھایا ہوا تھا سامنے آگ تھی یہی خندق جس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں بادشاہ نے کہا ایمان کو چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا تیرے بچے کو بھی چھوڑ دوں گا تو ماں نے دیکھا اپنے بچے کو ترس آیا کہ میں بچے کی ورہ سے ایسا کرتی ہوں کوئی بات نہیں چھوڑ دیتی ہوں تو اگدم بچہ بولا اس نے کہا ماں صبر کر کوئی بات نہیں ماں نے جب بات سنی تو اس نے چھلانگ لگا دی آگ کے اندر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا بندہ اور تیسرا ایک اور بندہ تھا جس نے بچہ تھا جس نے اپنے باپ کے بارے میں یعنی ایک اور بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی ایک بندے کے بارے میں کہ ایک پاک باز ہے اس نے زنا نہیں کیا تو یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے بارال اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے میں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے اور انہوں نے انتقام کس بات کر لیا یہ سارا ظلم اور زیادتی کس بنیاد پر تھا صرف یہ کہ وہ لوگ ایمان لے کے آئے تھے اس اللہ پر جو بڑا غالب ہے اور تعریف ہو والا ہے اللہ پر ایمان لے کے آئے تھے جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے بے شک وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیتے ہیں ثم لم يتوبو پھر وہ توبہ نہیں کرتے فلہم عذاب جہنم ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے ولہم عذاب الحریق اور ان کے لئے جلنے کا عذاب ہے انہ الذین آمنوا وعمل الصالحات وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے یعنی اس میں مسلمانوں کو خوش ہو جانا چاہیے جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے تم پرشان نہ ہو اللہ بدلہ لے گا تمہارا انہ الذین آمنوا وعمل الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے نیک عمل کیے لہم جنات ان کے لئے باغات ہیں تجری من تحتیہ الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ذالک الفوز القبیر یہ بہت بڑی کامیابی ہے انہ بطش ربک لشدید بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے انہو ہوا یبدیعو ویعید وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا وہی بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے ذو العرش المجید بہت بڑے عرش کا مالک ہے اور بڑی بزرگی والا ہے جو چاہتا ہے وہ کر کے گزرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی روکتا نہیں کیا تیرے پاس آئی لشکروں کی خبر فرعون و ثمود کس کے لشکر فرعون کے لشکر و ثمود اور قومِ ثمود کے لشکر بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا جو ٹلانے میں لگے ہوئے ہیں واللہ من ورائہم نحید اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے سے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے بلکہ وہ تو قرآن ہے جو بڑی بزرگی والا ہے فی لوح محفوظ جو لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے محفوظ کیا گیا جو نکلتا ہے اس کی پیٹھ اور اس کے سینے کے درمیان سے اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات پر خوب قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس کو واپس اس میں لٹا دیں جس دن لوگوں کے راز جانچے جائیں گے تو نہ اس انسان کے لئے کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا اور قسم آسمان کی جو بارش والا ہے والارض ذات الصدع اور زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے انہو لقول فص بشک وہ کلام ہے فیصلہ کر دینے والے کا اللہ تعالیٰ کا کلام وما ہوا بالحض اور نہیں ہے وہ کوئی بہودہ بات انہم یقیدون قیدہ بشک وہ تدبیریں کرتے ہیں بڑی بڑی تدبیریں وعقید قیدہ اللہ کہتا ہے میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں فمہل الكافرین بس ڈھیل دے دو کافروں کو ام ہلهم رویدہ ڈھیل دو انہوں تھوڑی سی یعنی تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دو کچھ وقت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ آلہ ہے سبحس مربک الاعلا تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی الاعلا جو بہت بلند ہے سب سے بلند ہے جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا جس نے اندازہ کیا اور پھر انسان کی رہنمائی کی اور جس نے نکالا چارہ مرعہ کہتے ہیں جانوروں کے چارے کو پھر اسے خشک اور سیاہ کر دیا یعنی جیسے چارہ نکلتا ہے شروع شروع پر پکا ہوا ہوتا ہے اور آخر کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے جب وہ اس کا ٹائم آ جاتا ہے ہم جلد پڑھیں گے آپ کو پھر نہ بھولیں گے آپ ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے قرآن مجید کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں مگر جس کو اللہ چاہے کچھ اللہ آپ کو بلا دیں گے جو آیات منسوخ ہو جاتی ہیں بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور جو پوشیدہ ہے اس کو بھی اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے فذکر پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو اگر نصیحت فائدہ دے کسی کو تو آپ اس کو ضرور نصیحت کیجئے جلد نصیحت وہ حاصل کرے گا سمجھے گا وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس نصیحت سے اس نصیحت کو اوائیڈ کون کرے گا جو بدبخت ہے جو داخل ہوگا بڑی آگ میں پھر نہ اس آگ اس کو موت آئے گی نہ وہ زندہ رہے گا قد افلح من تزکہ یقینا فلاح پائی کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تذکیہ نفس کیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا فَصَلَّ اور نماز پڑی بل تُؤثیرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ وَخَيْرٌ وَأَبْقَعَ جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے بھی ہیں اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى یقیناً یہ پہلے صحیفوں میں لکھی بات جا چکی ہے صحفی ابراہیم وموسیٰ وہ صحیفے کس کے ہیں وہ ابراہیم کے اور موسیٰ کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورہ غاشیہ ہے مکی صورت ہے کیا تمہارے پاس ڈھامپنے والی قیامت کی بات کی خبر پہنچی کیا تمہارے پاس ایسی خبر پہنچی جو کس کے بارے میں ہے قیامت کے بارے میں جو ڈھامپ دے گی جس کا عذاب ہر ایک کو ڈھامپ دے گا اُس دن بہت سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے آجزی کے ساتھ عاملت الناصبہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے تسلانہ اور انحامیہ عمل کرنے کے باوجود داخل ہوں گے دہتی ہوئی آگ میں یعنی پوری دنیا سے ہم سورہ قہف میں پڑھ چکے وہ بندہ جس نے پوری زندگی لگا دی دنیا کے اندر کھپا دی سمجھتا رہا ہے بہت اچھے عمل کرتا رہا لیکن اللہ کے سامنے آئے گا سارے عمل ختم ہو جائیں گے اللہ کہیں گے یہ تو فضول عمال کیے ایسے شخص کو پلائے جائے گا پانی سے ایسے چشمے سے پانی پلائے جائے گا جو کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہوگا گرم پانی کا چشمہ ہوگا لیس لہم طعامن ان کے لئے کوئی کھانا نہیں ہوگا اس جہنم میں اللہ من ضریع سوائے جھاڑیوں والی گھاس کے ایسی گھاس جس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں لا يسمنو نہ وہ گھاس کوئی موٹا کرے گی ولا يغنی من جو نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی موجوہ یومئذ نعیمہ لیکن اس کے علاوہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بڑے طروں تازہ ہوں گے بڑے خوش چہرے ہوں گے لیس لسعیہا راضیہ وہ اپنی کوششوں سے خوش ہوں گے جو دنیا کے اندر محنتیں کی ہوں گی اس پر ان کو نازر خوشی ہوگی فی جنت انعالیہ بلند باغ میں ہوں گے لا تسمعو فیہا لاغیہ اس میں کوئی بہودہ بقواس نہیں سنیں گے باغات میں جنت میں فیہا عین جاریہ اس جنت کے اندر بہتیوی نہریں ہوں گی فیہا سرور مرفوعہ اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے وا اکواب موضوعہ اور پیالے ہوں گے چنے ہوئے سپیشل قسم کے ایکسکلوسف قسم کے ونمارق مصفوفہ اور نرم نرم بچھے ہوئے قالین ہوں گے وزرابی مبثوسہ اور گدے ہوں گے بکھرے ہوئے کتار سے لگے ہوئے گدے ہوں گے نرم نرم کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اللہ نے اونٹ کی پیدائش کی کس طریقے سے اونٹ کو پیدا کیا گیا کیا انہوں نے ہی دیکھا آسمان کو کس طریقے سے اس کو بلند کیا گیا اور کس طریقے سے پہاڑوں کو گاڑا گیا اور ان کو نصب کیا گیا کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا جس طریقے سے اللہ نے زمین کو بچھا دیا فذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے ڈرائیے سمجھائیے ان کو انبا انت مذکر آپ سمجھانے والے ہیں لست علیہم بمسیتر لیکن آپ ان کے اوپر کوئی دروغیں نہیں ہیں سپروائزر نہیں ہیں نگہبان نہیں ہیں یعنی آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے آپ صرف سمجھا سکتے ہیں ہر بندہ فائدہ اٹھانے والا ہے سوائے کون جس نے مو موڑا اور انکار کرنے والا نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے سارے ہوتے ہیں سوائے مو موڑنے والے کافر اور کافر پس اللہ ان کو بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے پھر ہمارے اوپر ہے ہم ان کا حساب لیں گے سورہ فجر یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اب دس راتوں سے مراد کی ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ رمضان کی دس راتیں اس سے مرادی ہیں بعض علماء کہتے ہیں یہاں سے مراد جو ہے وہ ذلحجہ کی دس دن دس رات دونوں ہو سکتی ہیں اور جفت کی اور تاک کی رمضان کی جو راتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری راتیں ہیں یہ آخری دس دن کی راتیں ہیں پورے سال میں سب سے زیادہ آخری دس دن کی راتیں ہیں جس میں آج کی رات بھی اور کل کی رات بھی اگر اس میں ہمیں اللہ نے دے دیا موقع تو وہ بھی شامل ہے یہ دونوں راتیں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں اور اسی طریقے سے جو سب سے پیارے دن ہیں پورے سال کے دس دن وہ اللہ کو ذلحجہ کے دس دن ہیں جس میں بڑی عید کا دن بھی شامل ہے ہم عام طور پر اس کے در کوئی محنت نہیں کرتے حالانکہ اس میں خاص طور پر محنت کرنے کی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی جفت کی قسم اور تاق کی قسم یعنی آڈ اور ایون کی قسم یقیناً اس میں اقل والے کے لیے بڑی قسم ہے یعنی اللہ نے جو قسمیں کھائیں ہیں بہت بڑی قسمیں ہوتی ہیں اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی عام چیزوں کی قسمیں نہیں کھاتے اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا عرم کے ساتھ ذات العماد جو بڑے ستونے والے تھے یہ کون ہیں عرم والے بعض علماء کہتے ہیں یہ قوم عاد کے ہی لوگ تھے کیونکہ وہاں پہ ان کا ایک سرداد تھا جس کا نام عرم تھا اسی لیے ان کو یہ قوم عاد والوں کو ہی کہا جاتا ہے اس جیسا شہروں میں اللہ نے کہل پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا قوم عاد جیسے اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بہت طاقتور قوم تھی بہت بڑی بڑی مضبوط قوم وَسَمُودَ الَّذِينَ اور قومِ سَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا السَّخْرَ بِالْوَاد جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے یہ بھی بہت مضبوط قوم تھی اسی لیے ان کو عادت ثانی کہتے ہیں قوم عاد کے بعد اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا انہی جگہوں پہ یہ بڑے بڑے پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش لیے کرتے تھے وَفِرْعَوْنَ ذِلْأُوتَاد پس تیرے رب نے پھر اوپر سے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا ان سب کو اللہ نے تباہ کر دیا بے شک تمہارا رب گھاہت میں ہے انتظار میں بیٹھا ہوئے اب انسان جب اللہ اس کو آزمائے کسی نعمت کے ساتھ اور اس کو عزت دے اور اس کو کوئی نعمت عطا کرے وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی لیکن اللہ اگر اس کے اوپر کوئی عزمائے اس کو کسی چیز میں آزمائیں اور اس کے لئے اس کا رزق تنگ کر دیں فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ضلیل کیا جیسے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے چھوٹی سی مسئلہات ہم کہتا ہے یار بڑے مشکلوں میں مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو مئی ملاؤں تکلیفوں کے لئے اللہ معاف کریں اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيم بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیموں کی اب اللہ تعالیٰ وہ وجوہات بنیاد کر رہے ہیں جس کے لئے سے بعض اوقات بعض اوقات انسان پر تکلیفیں آتی ہیں اور بھی بڑے ریزن ہوتے ہیں انسان پر مشکلات آنے کی جو عزت نہیں کرتے یتیموں کی ان کا خیال نہیں رکھتے وَلَا تَحَابُّونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِين اور نہیں رغبت دلاتے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر وَتَأْقُلُونَ اَتْتُرَاثَ اَقْلَ اللَّمَّ اور مالِ مِرَاس کو کھا لیتے ہیں سمیٹ کر یعنی مالِ مِرَاس جو لوگوں کا حق ہوتا ہے وِرَاسَت کو اس کو کھا جاتے ہیں زبردستی بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے حصے کھا جاتے ہیں دوسروں کے حصے کھا جاتے ہیں زبردستی وَتُحِبُّونَ الْمَالِ حُبًّا جَمَّا اور تم محبت کرتے ہو مال کی محبت بہت زیادہ تمہیں بہت زیادہ مال سے محبت ہے کلّا ہرگز نہیں اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا زمین کو کوٹ کوٹ کر توڑ توڑ کے اس کے پیسز کر دیا جائیں گے وَجَا عَرَبُكُ تیرا رب آئے گا کس کے لیے حساب کے لیے وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور فرشتیں آئیں گے صفوں کے اندر قطاروں کے اندر صفوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم جس دن جہنم کو لائے جائے گا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اس دن انسان سوچے گا انسان اپنے بارے میں سوچے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ لیکن اس دن سوچنے کے اس کو کیا فائدہ ہوگا اپنے آپ کو سوچنے سے کہ اپنے عمال اس وقت سوچنے سے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا تھا حاسبو قبل انتو حاسبو آج اپنے آپ کو اس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے محاسبہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی صحابی کا قول ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو hold yourself accountable before you are held accountable in front of اللہ یقولو یا لیتنی وہ کہے گا ہائے کاش قدمت لحیاتی میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ نیک عمل کیے ہوتے یہ آخرت کی زندگی اس کے لئے کچھ پہلے عمل کیے ہوتے فَيَوْمَئِذِن لَا يُعَذِّمُهُ عَذَابَهُ أَحَد اس دن اس جیسا جو اللہ جس طرح عذاب دیں گے کوئی اور عذاب نہیں دے گا اتنا سخت عذاب ہو وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد اور جس طرح اللہ باندے گا اس طرح کوئی نہیں باندے گا جس طرح اللہ کا باندنا ہے اس طرح کوئی باند نہیں سکے گا يَا أَيَّتُ هَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اے نفسِ مُطْمَئِنَّ تین قسم کے نفس ہیں ایک نفسِ امبارہ ہے جو سورہ یوسف میں بڑھا ایک نفسِ لَوَّامہ ہے جو سورہ قیامہ میں اور تیسرا ہے نفسِ مُطْمَئِنَّ نفسِ لَوَّامہ وہ ہے جو انسان اگر برائی کرے تو اس کو ملامت کرتا ہے کیوں برا کیا جس کو کانچنس بھی کہتے ہیں زمیر کہتے ہیں ہم اپنے اپنی زبان میں اور ایک ہے نفسِ امبارہ جس کے بارے میں حضرت یوسف نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا میرا نفس میں بھی برائیوں کے خیالات ہیں تو نفسِ امبارہ ہوتا ہے انسان کو برائی کے عمال کے پر اکتاتا ہے یعنی اس کو موٹیویٹ کرتا ہے یا اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے اور تیسرا نفسِ مُطْمَئِنَّ وہ نفس جو کہ اس حالت میں مُطْمَئِن ہو جاتا ہے اللہ کی وحدانیت پہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ اللہ کی عبادت پہ خوش ہوتا ہے مُطْمَئِن ہوتا ہے اے نفسِ مُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي الٰرَبِّكِ داخل ہو فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا وَدْخُلِ جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بدلت ہے یہ مکی صورت ہے اللہ فرماتے ہیں لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم وَأَن تَحِلُّم بِحَادَ الْبَلَد آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد والد کی قسم اور اولاد کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَد یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی مشقت میں انسان کی زندگی واقعی مشکل ٹف ہے اَيَحْسَبُوا أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَد لیکن کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں کوئی اس کا کچھ نہیں بکار سکتا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالَ اللُّبَدَ وہ کہتا ہے میں نے دیروں مال خرچ کر دیا میں نے تو بڑا پیسے والا ہوں میں نے بڑا مال خرچ کیا میں نے بڑی انویسمنٹ کی اَيَحْسَبُوا أَلَّمْ يَرَهُوا أَحَد کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اَلَمْنَ جَعَلَّهُ عَيْنَيْن کیا ہم نے اس کو آنکھیں نہیں دیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور ہم نے اس کو دو رستے نہیں دکھائے دو رستے کون سے ایک سچائی کا رستہ اور ایک برائی کا رستہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ پس نہیں داخل ہوا وہ ایک مشکل گھاٹی میں وَمَا أَدْرَاكَمَ الْعَقَبَ تمہیں کیا پتا وہ مشکل گھاٹی کیا ہے مشکل گھاٹی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو محنت کرنے کے لیے بھیجا جیسے پہلے ذکر کیا اور انسان سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اچھے عامال کے لیے محنت کرے جستجو کرے اور جو اللہ نے اس کو مال دیا اس کو خرچ کرے اور وہ محنت کی گھاٹی انسان اور وہ محنت ہے وہ مشکل ہے وہ چیزیں چیلنجنگ ہیں ظاہر ہے نیکی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے مشکلات آتی ہیں اس میں آپ کو اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے کمپروائزز کرنے پڑتے ہیں آپ کو اگلے کا بہت زیادہ کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے نقصانات ایمین برداشت کرنے پڑتے ہیں ایسے معاملات میں اللہ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے تو اللہ نے ہر بندے سے ایکسپیکٹ کیا تھا اللہ نے کہا تم کیوں نہیں اس مشکل گھاٹی پر اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اب وہ مشکل گھاٹی کیا ہے اب اللہ بتاتے ہیں وہ نیکی کے کام ہے وہ کیا نیکی کے کام ہے فقورہ کبہ سب سے پہلا یہ ہے گردنوں کو چھڑانا قیدیوں کو ازاد کرنا او اطعامن فی یومن ذی مسغبہ یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں ایسے دن میں کھانا کھلانا جس میں قہد سالی ہے لوگ فقر و فاقہ کا شکار ہیں کن کو کھانا کھلانا خاص طور پر یتیمن یتیم کو کھانا کھلانا ذا مقربتین اور رشتداروں کو کھانا کھلانا سب سے پہلے رشتداروں کا حق ہوتا ہے اس کے بعد دوسروں کا او مسکینا یا مسکین کو کھانا کھلانا ذا مطربہ جو خاک نشین ہو جس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو ثم بکار من الذین آمنو پھر وہ بندہ پھر مشکل گھاٹی یہ بھی ہے کہ پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی وسیعت کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل گھاٹی کو عبور بھی کیا اور اس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا اور یہ کام نہ کیے ہم اصحاب المشعمہ وہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں کیا مطلب بائیں ہاتھ ان کے نام آئے مال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان پہ ہر طرف سے آگ بند کی گئی ہوگی قیامت کے دن آگ ہر طرف سے ان کو بند کر دی جائے آگے سورہ شمس ہے یہ مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشمسِ وَضُحَاها قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاها چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے سورج کے بعد جب چاند نکلے اس کی قسم وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاها اور دن کی جب وہ روشن کر دے وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَاها رات کی جب وہ اسے ڈھام دے وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاها اور آسمان کی اور جس نے آسمان کو بنایا اس کی بھی قسم وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاها اور زمین کی قسم جس نے اس کو پھلا دیا اور اس اللہ کی قسم زمین کی اور اس اللہ کی قسم جس نے اس کو پھلایا وَنَفْسٍ وَبَا سَوَّاها اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو درست کیا قابل بنایا کہ وہ دنیا کے اندر چل پھر سکے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس نے اس کے دل میں گناہ کو بھی ڈالا پرہیزگاری کو بھی ڈالا انسان کے نفس کے اندر ایسا نفس بھی ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایسا نفس بھی ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے نا تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے یہ دونوں نفس انسان کے اندر ڈالیں یہ انسان کے اندر اللہ نے بائی ڈیفالٹ اس کی جبلت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَّا اب اللہ نے اتنی قسمیں سات آٹھ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کنکلوجن کیا نکالی یہ قسمیں کھانے کے بعد انسان کو یہ یقین دلایا کہ یقیناً کامیاب شخص وہ ہے مَنْزَكَّا ہا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا برائی سے وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّا ہا اور نامراد آدمی وہ ہے بدبخت آدمی وہ ہے نقصان والا آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا یعنی جو اس کا حق تھا وہ نہیں دیا بلکہ برائیوں میں لگا دیا قَذَّبَتْ سَمُودُ بِتَغْوَاحَ سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا کس کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی دین کو وحی کو جھلایا اِذِمْ بَعْثَ اَشْقَاہَ جب اٹھ کھڑا ہوا اس کا بدبخت سمود قومِ سمود جو حضرتِ صالح علیہ السلام کی قوم تھی اللہ کہتے ہیں جب ان میں سے بدترین بندہ کھڑا ہوا کیا کرنے کے لئے کھڑا ہوا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لئے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ رسول نے کہا ان میں اللہ کی رسول نے ان کو کہا حضرتِ صالح علیہ نے ان کو کہا نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقِيَهَا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری ہے یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری ہے تم اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے فَقَذَّبُوهُ تو وہ شخص جو بدبخت تھا اس نے جھٹلایا فَعَقَرُوهَا اور اس بدبخت شخص نے اس کی تانگوں کو اس کی کونچے کار دی فَدَمْ دَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْ بِهِمْ فَسَوَّهَا پھر ان کے رب نے عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْ بِهِمْ فَسَوَّهَا اللہ نے ان کو ان کے برائی کی وجہ سے ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا فَسَوَّهَا اور ان کو عذاب کی وجہ سے برابر کر دیا یہ جو بندہ تھا مفسیرین بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے پہلے نو بندوں کا ذکر کیا یہ نو بندے جو تھے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جنہوں نے قوم سالح جو قوم سالح میں تھے قوم سمود میں سے حضرت صالح علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے تھے انہوں نے پلان منایا تھا کہ ہم کیا کریں گے جو اونٹنی کو کیونہ نے پہلے خود اونٹنی مانگی تھی کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں تو اللہ نے اونٹنی دکھا دی اب اللہ نے ان کو اس اونٹنی کو آزمائش بنا دیا کہا کہ اب تمہارے لیے اونٹنی جو ہے پانی جب وہ پیئے گی اس وقت تم پانی نہیں پی سکتے تمہارا ٹائم یہ ہے اس کا ٹائم یہ ہے یہ جہاں سے چاہے گی چرے گی تم اس کو روک نہیں سکتے ان کے لیے ایک آزمائش بنا دیا اس اونٹنی کو اب ان کے لیے مشکل ہو گیا اس کو برداشت کرنا تو انہوں نے نو بندے تھے انہوں نے پلان بنایا اور ان میں سے ایک بندہ خاص طور پر جس کا اللہ نے ذکر کیا اذنبعث اشقاہ جو سب سے بدبختہ اس کو یہ ٹارگٹ دیا اس کو ایک گول دیا کہ تم نے اس کو اس اونٹنی کا کام تمام کرنا ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے مارنے کے بعد ہم کہیں گے یہ پتہ نہیں کس نے مارا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے اس ورہ سے اس گناہ کی ورہ سے اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی تباہی ڈال دی اور اللہ نے ان کو برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور وہ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عذاب دیا اب اللہ کو کوئی کونسیکونسز کا ڈر نہیں ہے دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بادشاہ ہوتے ہیں جب بھی وہ کسی بڑے بندے کو یا کسی قوم کو تباہ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں خوف ہوتا ہے ایک کونسیکونسز کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اللہ جو بھی کام کرتے ہیں بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن اللہ کبھی بھی کسی کونسیکونس کے بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ اس کو ضرورتی نہیں وہ کون ہے اس کو کون پوچھنے والا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَا رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ الذَّكْرَ وَالْأُنسَا اور جو اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیا اس کی قسم اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا تمہاری کوششیں مختلف ہیں ہر بندہ اپنے مطابق کوشش کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَالْتَّقَ جس نے دیا اللہ کی رامے خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور اچھی بات کو سچ جانا اچھی بات قرآن کی بات کو سچ سمجھا فَسَنُوِيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَ پس ہم انقریب اس کے لیے آسانی کر دیں گے اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی یعنی اپنے آپ کو بڑا غنی سمجھا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی یدین کی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور اچھی بات کو قرآن مجید کو نیکی کی بات کو جھٹلایا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات کو مشکل بنا دیں گے سچائی کے رستے کو اس کے لیے مشکل کر دیں گے نیکی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی برائی اس کے لیے آسان ہو جائے گی وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ اور اس کا مال اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گرے گا جب وہ نیچے گڑے کے اندر اللہ کے جہنم کے اندر گرے گا عذاب کے اندر گرے گا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ہمارے ذمہ ہیں ہدایت دینا اللہ کہتے ہیں ہدایت میں دوں گا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور ہماری ہی ملکیت میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں تمہیں ڈراتا ہوں نارن تلاللہ ایسی آگ سے جو بڑھتی ہوئی آگ ہے لَا يَصْلَحَ إِلَّا الْأَشْقَى اس میں نہیں داخل ہوگا مگر انتہائی بدبخت آدمی الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا وہ بدبخت آدمی کون ہے جس نے جھٹلایا اور مو موڑ لیا سچائی سے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور یہ آگ جو ہے اللہ تعالی پرہیزگاروں کو اس سے بچا لیں گے الَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَقَّى پرہیزگار کون ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں اس مال کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں دیکھیں مال جو ہے نا اس کا موجودگی سے کچھ پرابلمز آتی ہیں جیسے مثال کے طور پر تکبر بھی آتا ہے اور اس طرح سے کچھ چیزیں انہیرنٹلی اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں جو بندہ اپنے مال خرچ کرتا رہتا ہے اس آیت سے پتا چلا اللہ کی راہ میں صدقات دیتا ہے زکاة دیتا ہے وقت پہ اور اس کا دل کھلا ہوتا ہے تو اس کا کسرت جو مال ہے نا وہ اس کے اوپر نیگٹیو انفلوینس نہیں کرتا تو اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس پاک رکھے اور وہ چاہیے اور اللہ نے اس کو بہت زیادہ مال دی اس کو چاہیے وہ کسرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ دے اِلَّبْ تِغَا عَوَجْهِ رَبِّ مگر اپنے رب کی رضا چاہنے کو یعنی جب بھی وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کسی نے کوئی احسان کیا تو اس کی برے سے وہ ہیز ریٹیننگ دی فیور نہیں بلکہ وہ صرف کس لیے کرتا ہے اِلَّبْ تِغَا عَوَجْهِ رَبِّ وہ اپنے رب کی پسند کے لیے اور چاہت کے لیے اللہ کے خاطر وہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ تقویے والوں کی بات کر رہے ہیں پہلا بندہ وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنا نفس کو پاک رکھتا ہے اور جب وہ احسان کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ہیز ریٹیننگ دی فیور نہیں بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے احسان کرتا ہے اپنے اس رب کے لیے احسان کرتا ہے العالی جو بڑا بلند اور مرتبے والا ہے وَلَسُوْ فَيَرْضَى اور اللہ کرتا ہے علم قریب اللہ تعالیٰ اس کے اس کاموں سے راضی ہو جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے آگے سورہ زحا ہے یہ مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللُحَا قسم ہے دوب چڑھنے کے وقت کی زحا کہتے ہیں ایسا وقت صبح کا جس میں خوب روشن سورج خوب روشن ہو جاتا ہے اسے زحا کا وقت کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ایسے وقتی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور رات کی جب وہ چھا جائیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بہزار ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر کے لیے وحی ملتبی ہوگی یعنی فرشتے حضرت جبریل آتے تھے تو کچھ دیر کے لیے وحی نہیں آئی تو آپ پریشان ہوگے آپ پریشان ہوئے کیونکہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے بار بار آتی تھی تو آپ کا دل یعنی مضبوط رہتا تھا اور آپ کو یقین ہوتا تھا کہ الحمدللہ میں صحیح رستے پر چل رہا ہوں تو کافروں نے بھی آپ کا مزاق اوڑانا شروع کر دیا اللہ معاف کروں نے کہا کہ تمہارا شیطان جو ہے وہ تم سے بھاگ گیا ہے وہ تمہارے شیطان نے تمہیں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دی ہے اس طرح کی باتیں انہوں نے لگانا شروع کر دی تو آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اس بات کی تو اللہ نے پھر یہ صورت تازل کیا اللہ نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى آخرت تمہارے لیے تمہاری دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور انقریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا آپ پر احسان کرے گا اور آپ اس سے راضی ہو جائیں گے اللہ آپ کو راضی کریں گے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اللہ نے پہلے ہی کیا جب آپ یتیم تھے آپ کو یتیم پایا پس آپ کو ٹھکانہ نہ دیا کیا اللہ نے پہلے آپ کو یتیم پانے کے باوجود آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا آپ کو بے خبر پایا اور آپ کو اللہ نے دین کی طرف ہدایت دی پہلے ظاہر آپ کو دین کا نہیں پتا تھا لیکن اللہ نے آپ کو اسلام کی طرف ہدایت دی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور آپ کو مفلس پایا اللہ نے آپ کو غنی کر دیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ اب آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے کہ یتیم کو فَلَا تَقْحَر آپ اس کے اوپر قہر نہ کیجئے سختی نہ کیجئے زبردستی نہ کیجئے یعنی یتیم کے ساتھ ہمیں ایکسٹرہ نرم ہونا چاہیے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو آپ ڈانٹیئے نہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے آپ اس کو بیان کیجئے جو آپ کے رب نے آپ پر نعمت کی اس کو بیان کریں ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اور اگر لوگ ہم سے پوچھے آپ کے حالات کیسے ہیں تو انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی بڑے مشکل حالات یہ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہاں باقی بہت زیادہ اپنے نعمتوں کو سوشل میڈیا پہ لگانا یہ کرنا اس سے بھی اور وسائل پیدا ہوتے تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ مو زبان جو ہے نا اللہم اینی اسعلوک لسانا ذاکرا شاکرا اللہ میں آپ سے ایسی زبان کا سوال کرتا ہوں جو آپ کا ذکر کرنے والی ہے اور آپ کا شکر کرنے والی ہے تو ایک شکر کی نعمت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بندہ آپ سے پوچھے ہاں بھی کیا حالات ہیں تو آپ کا شکریہ اندا کرنے کا اللہ کو شکریہ ادا کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ انشراح ہے مکی صورت ہے کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو نہیں کھولا موضعنا عنکہ وزرک اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ اللہ نے بہت زیادہ بوجھ آپ پر ڈالا تھا وحی کا لیکن اللہ نے آپ پر آسانی کر دی اس کے لئے کہ آپ بیر کر سکتے جس نے توڑ دی تھی آپ کی پشت یعنی جو قریب تھا کہ وہ آپ کی پشت کو توڑ دیں وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اتنا بوجھ ہوتا بقاعدہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اس پریشر سے اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی جو ران تھی میرے ران کے اوپر تھی آپ کی ٹانگ میرے ٹانگ کے اوپر تھی بعض اوقاتوں میں چونکڑی مار کے بیٹھا ہوتا ہے تو ایک پیر حصہ جو ہے لیکن اس کے نیچے چلا گیا ہوتا ہے اس طریقے سے تو اچانک نہ وحی نازل ہونا شروع ہوگی تو کہتے ہیں اس کے حالت میں اچانک آپ کی ٹانگ پر اتنا بوجھ آیا آپ اتنے وزنی ہوگے کہ میری ٹانگ پر اتنا بوجھ مجھے اپنی ٹانگ پر اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے لگا کہ کئی کسی طریقے سے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی یعنی میری ران ٹوٹ جائے گی اس کی ہڈی اتنا بوجھ میں جو محسوس ہوا لیکن اللہ نے آپ کے لئے آسان کر دیا آپ پھر بھی بیر کر لیتے تھے ورفعنا لکذکر اور ہم نے بلند کیا آپ کے لئے آپ کا ذکر دنیا میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے بس بشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے اللہ دوبارہ کہتے ہیں یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی ہے یعنی دشواری کے بعد اللہ آسانی ضرور بیجتے ہیں پس جب آپ فارغ ہو آپ کو کچھ وقت ملے تو محنت کریں اللہ کی راہ میں اور اپنے رب کی طرف آپ رغبت اختیار کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تین ہے قسم ہے انجیر کی اور زیتون اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینہ کی یعنی وہ طور کا پہاڑ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہی ہوئی اللہ کو بڑا ببرکت پہاڑ لگتا اور آپ کو بتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجود سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو وہ طور کے پہاڑ پہ جائیں گے وہاں پہ سارے وہ لوگ اہل ایمانہ کٹھے ہو جائیں گے وَهَذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس شہر امن والے شہر کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ثُمْ بَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِرِينَ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو بترین حالت میں لٹا دیا یعنی پہلے اللہ نے بہت اچھی حالت میں کیا پھر بعد میں انسان کو بترین حالت میں لٹا دیا اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا سِوَائِ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لیے نا ختم ہونے والا عجر ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ پس تو اس کے بعد روزِ جزا اور سزا کو کیوں جھٹلاتا ہے علیس اللہ بِعَحْکَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے انسانوں کو اللہ کہتے ہیں تم روزِ جزا سزا کو کیوں جھٹلاتے ہو آگے یہ سورہ علق ہے یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکاللذی خلق آپ پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق کس کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا کس سے جمع ہوئے خون سے اقرأ وربکالاکرم اور پڑھئے اپنے رب آپ پڑھئے وربکالاکرم آپ کا رب بڑا کرم والا ہے اللذی علم بالقلم جس نے سکھایا قلم کے ساتھ علم الانسان ما لم یعلم کس کو سکھایا انسان کو سکھایا کیا سکھایا وہ جو وہ نہیں جانتا تھا کل لا ہرگز نہیں انسان بہت سرکش ہے الرعاہ استغنا وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے اللہ کی ضرورت نہیں حالانکہ اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے کیا آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے کیا آپ نے ابو جہل المفسرین بیان کرتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا اور وہ کافر دوسرے سردار بھی تھے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ان کو روکتا تھا ارائیت انکان علی الہدہ بلا دیکھو اگر ہوتا وہ ہدایت پر او امر بالتقوی یا حکم دیتا نیکی کا ارائیت انکذب و تولا بلا دیکھیں اگر اس نے جھٹلایا اور مو موڑا علم یعلم بیان اللہ یرا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ یہ کام دیکھ رہا ہے اس کے اللہ کہتے ہیں اس کے لئے تو بہتر تھا کہ وہ تقوی اختیار کرتا نیکی کا حکم کرتا نیکی کا حکم دیتا لیکن اس نے کیا کیا جھٹلایا بھی اور مو پھیرا کیا اس کو نہیں بتا کہ اللہ یہ سارے کام دیکھ رہا کلہ ہرگز نہیں لَئِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَمْ مِنْ نَاسِيَ اگر وہ باز نہ آیا اگر اس نے یہ کام کرتا رہا تو ہم ضرور گسیٹیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اپنی مجلس کو اپنے لشکروں کو بلالے سندعو الذبانیہ ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے اپنے لشکروں کو ہم بھی لے کے آئیں گے کلہ ہرگز نہیں لَا تُطِعْهُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی بات نہ مانئے گا وَسْجُدْ وَقْطَرِبْ سردہ کیجئے گا اور قریب ہوں اللہ کے سردہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں سورہ قدر یہ مکی سورة ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا لیلت القدر کی رات کو یعنی قدر سے ورات عزت ولی رات وَمَا أَدْرَاكَ بَا لِلَتُ الْقَدْرِ اور آپ کیا جانے کے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الف شہ لیلت القدر تو یعنی قدر کی رات جو ہے وہ ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہزار مہینے کی عبادت انسان کر لے اس سے بھی بہتر ہے اس کی عبادت اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ من کل امر ہر معاملے کے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ قدر کی رات کو پورے سال کے جو اللہ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں جو پلاننگ ہوتی ہے جو پوری اللہ نے جو معاملات کرنے ہوتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ اس رات اتارتے ہیں سلامن سلامتی ہے یہ رات سلامتی سے بھرپور ہے ہی حتی مطلع الفجر اور سلامتی قائم رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی یعنی طلوع فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے آگے سورہ بینا یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکنی الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرقوں میں سے وہ کبھی بھی باز نہیں آنے والے حتی تأتیہم البینا یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی کھولی دلیل نہ آجائے یعنی یہ کبھی بھی اپنے کاموں سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے لگے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایسی دلیل نہ آجائے بینا نہ آجائے بینا ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی رسول من اللہ يتلو صحفا متحارا وہ دلیل کیا ہے دلیل آگئی ہے اللہ کا رسول ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا يتلو صحفا متحارا وہ بڑے پاکیزہ صحیفیں ان کے سامنے پڑتا ہے قرآن مجید کے صحیفیں فیہا قتب قیمہ ان صحیفوں کے اندر لکھے ہوئے مضبوط احکامات ہیں مضبوط اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اللہ نے ان میں احکامات دی وما تفررق الذین اوتو الكتابہ اور نہیں فرقوں میں بٹے وہ لوگ جنہوں نے جن کو کتاب عطا کی اللہ من بعد ما جاعتهم البینا مگر یہ کے بینا کے آجانے کے بعد اس رسول کے آجانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا وما امیرو اور نہ حکم دیا گیا الا لیاعبداللہ انسانوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا لیاعبداللہ مخلصین لہ الدین کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے حُنَفَاءَ یَقْرُخْ ہو کے ایک طرف رکھ کر اللہ کی سامنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں وَيُقْتُ الزَّكَاةَ الزَّكَاةَ ادا کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہ دین مضبوط دین ہے یہ انتہائی مضبوط دین اس کا حکم دیا گیا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَخَالِدِينَ فِيهَا وہ لوگ جن میں کفر کیا اہلِ کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اُلَائِكَ هُمْ شَرُ الْبَرِيَةِ یہ بدترین مخلوق ہیں اِنَّ الَّذِينَ آبَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ یہ بہترین مخلوق ہیں اللہ کی جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کی جزا ان کے رب کے پاس کیا ہے جَنَّاتُ عَدْنِن ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں تجری من تحتیہ الانہارو ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گیا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِّيَ رَبَّ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے یہ اللہ نے جو جزا اس کے لیے بیان کی جو اپنے رب سے ڈر جائے آگے سوزر زلزال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَ جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَ اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَ اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا يَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَ اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی قیامت کے دن جس طریقے سے انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف گواہی دے گا ایون یہ جو زمین جس زمین کی جس پشت کے اوپر انسان نے کوئی برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم بھی اس کے خلاف گواہی دو زمین کا وہ حصہ بول اٹھے گا اور کہے گا اس نے فلا فلا وقت میں میرے اس حصے پر یہ گناہ کیا تھا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَ کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا تیرے رب کے حکم کی وجہ سے بول پڑے گی يَوْمَ اِذِن يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتَ اس دن لوگ گیروہوں کی صورت میں قبروں سے باہر نکلیں گے لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ ان کو کیوں نکالا جائے گا تاکہ وہ اپنے ان کو ان کے عمال دکھا دیئے جائیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا جس نے کوئی ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اور جس نے کوئی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا آگے سورہ عادیات ہے مکی صورت ہے وَلْعَادِيَاتِ وَبْحَ قسم ہے دوڑنے والے گوڑوں کی وَبْحَ حَامپنے والے اللہ تعالی مجاہدین کی مثال اسصفات بیان کر رہے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَ چنگاریاں اڑانے والے سُم جھاڑ کر جو ان کے سم ہوتے ہیں ان سے جب وہ جھاڑتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتے ہیں آپ کو پتا ہے جب گوڑے بہت تیز بھاگتے ہیں تو پتھروں کے اوپر سے ان کی چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ ان کی قسمیں کھاتے ہیں فَالْمُغِيَرَاتِ صُبْحَ غَارَتْ گَرِی کرنے والے صبح کے ٹائم یعنی وہ صحابہ جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے تھے فَأَخْثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا گرد اڑاتے ہوئے پھر اس وقت فوج میں گز جانے والے یعنی وہ جو گرد اڑاتے ہیں اور اس کے بعد اچانک فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کے اندر گز جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کی قسم بے شک انسان اپنے رب کا نہ شکر ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ مدینہ مدینہ میں یہ حصہ اس کا نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ اپنے مجاہدین کو بیجا جہاد کے لیے تو بڑی دیر ہوگی ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی صحابہ پریشنان ہوگی پتہ نہیں کیدھر ہے ان کے کیا حالات ہیں تو اللہ نے یہ صورتیں نازل کی کہ اس ٹائم وہ صبح کے وقت ان کے گھوڑے جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اور وہ ان کے لشکروں کے اندر گس کے ان کو تہز نیز کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں تو یہ بعض علماء نے وہ حدیث بھی ذکر کی انسان اپنے رب کا نہایت ناشکرہ ہے اور وہ اس پر گوابی ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ناشکرہ ہے مال و دولت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے مردے اپنی قبروں سے اور سامنے آ جائیں گے جو سینوں میں ہیں جو بھی سینوں میں راز چھپے ہوئے سب کو سب واضح ہو جائے گا بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر آگے سورہ قاریہ ہے مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تم ہی کیا پتہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے قیامت جس دن ان لوگ ہوں گے پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ایسے نکلیں گے جس طریقے سے موتس ہوتے ہیں پروانیں جس طرح بکھر جاتے ہیں اس طریقے سے اور پہاڑ ہوں گے رنگین اون کی طرح ایسی رنگین اون ایسی روی جو پھولی ہوئی ہوتی دنکی ہوئی ہوتی پس جس کا وزن بھاری ہوئے جس کے نیکی کے عمال بھاری ہوئے وہ ایش و ارام اور پسندیدہ مقام میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے نیک عمال ہلکے ہوئے فَأُمْهُ حَاوِيَا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے حاویہ سے مراد گڑا ہے جہنم کا ایک نام حاویہ ہے وَمَاْ عَدْرَا خَمَاهِيَا تمہیں کیا پتہ وہ حاویہ کیا ہے نار الحامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت تکاثر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے الْحَاقُمُ التَّقَاثُرُ تمہیں غفلت میں رکھا کسرت کی خواہش میں دنیا کے اندر ہر چیز ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوتی اللہ کہتے ہیں اس چیزیں تمہیں غافل کر دیا کیوں غافل کیا انسان کو خود پتہ ہے زیادہ لینے سے اکیوملیٹ کرنے کے لئے انسان کیا کرتا ہے بہت زیادہ اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں حتی زرتم المقابلہ پوری زندگی تم نے اس کے پیچھے لگا دی یعنی اکیوملیٹ کرنے میں پوری زندگی لگا دی یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے یعنی تمہاری موت آگئی ہرگز نہیں ان قریب تم ان کی حقیقت جان لوگے اس دنیا کی حقیقت تمہیں پتا چل جئے نہیں پھر اللہ کہتے ہیں ان قریب تم جان لوگے اس کی حقیقت کیا ہرگز نہیں کاش تم جانتے ہوتے علم یقین کے ساتھ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو پھر تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے پھر تم سے اس دن تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک ایک نعمت حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندے کو ٹھنڈا پانی کا گھونٹ بھی ملے گا اگر گرمی کے اندر اگر جو ایک گھونٹ پیتے ہیں ہم پانی کا قیامت کے دن اللہ نے اس کے بارے میں بھی سوال کرو کہ میں نے تجھے پانی دیا تب بھی بتاؤ اس کے بارے میں تو ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا سبحان اللہ آگے ہے سورہ عصر یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بشک انسان خسارے میں اِلَّا لَّذِينَ آبَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وَتَوَاسُوا بِالْحَق اور انہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی حق کی وَتَوَاسُوا بِالصَبْر اور ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کی آگے سورہ سورہ ہمزہ ہے یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَةِ اللُمَزَةِ تباہی ہے اس بندے کے لئے ہر اس بندے کے لئے جو تانہ زنی کرتا ہے تانے دیتا ہے یعنی عیب جوئی کرتا ہے اور لومزہ اور عیب جوئی کرتا ہے جو بندہ تانبازی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے ایسے بندے کے لئے تباہی اَلَّذِهِ جَمَعَ عَمَالَمْ وَعَدَّدَا اسی طرح وہی بندہ جو مال کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر گن گن کے رکھتا ہے کیا مطلب ہے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ نیٹی گریٹیز کے اندر ڈیٹیل میں جا کے مال کو بار بار گینے کیونکہ اس سے انسان کی محبت نظر آتی ہے مال کے وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یعنی لالچی آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے شاید اس کا مال کبھی ختم نہیں ہونے والا کلہ ہرگز نہیں لَيُمْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَزْضَرُورِ ختمہ میں ڈالا جائے گا ختمہ کیا ہے ختمہ بھی جہنم کا ایک اور نام ہے ختمہ کا لفظی مطلب ہے ایسی چیز جو بہت زیادہ توڑنے پھوڑنے والی ہو وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحُطَمَةِ تمہیں کیا پتا ہے ختمہ کیا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ وہ اتنی سخت آگ ہے کہ وہ دلوں تک پہنچنے والی آگ ہے یعنی جہنم کی جو آگ ہے نا وہ صرف انسان کو جسمانی تکلیف نہیں دے گی اس سے انسان کے دل تک تکلیف پہنچے گی درد اس کو انسان کو دل تک ہوگا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ وہ ان پر بند کی ہوئی ہے فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ لمبے لمبے ستونوں میں یعنی جلوں کی طرح وہ بند ہوں گے لمبے لمبے ستونوں کے درمیان اور اس کے اردگرد آگ ہوگی جو ان کو لپیٹی ہوئی ہوگی جو ان کے اوپر بند کی گئی ہوگی آگے سورہ فیل ہے مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا فیل ہاتھی والوں کے ساتھ یہ جمن کا واقعہ آپ نے سنا ہوئے بڑا مشہور واقعہ ہے یمن کا ایک بادشاہ تھا اب رہا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کے ہاتھیوں کو ساروں کو تباہ کر دیا اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی اس وقت یہ بڑا معروف تھا عَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل کیا نہیں اللہ تعالی نے ان کی چال کو زائع نہیں کر دیا بیکار نہیں کر دیا کیونکہ انہوں نے چال چلی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو تباہ کر دیں گے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرَ الْعَبَابِيل اور ہم نے ان پر پرندوں کے جھونڈ بیجے پرندوں کے گروہ بیجے ان کے اوپر ترمیہم بحجارتن وہ پھینکتے تھے ان کے اوپر کنکریاں مِنْ سِجِّل پکی ہوئی مٹی کے پکی ہوئی مٹی گئی چھوٹے چھوٹے کنکری ہیں وہ بھینکتے تھے ان کے فَجَعَلَهُمْ قَاصْفِ مَأْكُول پھر ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے معنی کر دیا جانور جو ہے جب وہ کسی جو اس کا چارہ ہوتا ہے جب اس کو کھاتا ہے بھوسا کہتے ہیں وہ جو چھلکا ہوتا ہے دانے کا اس کو جب کھاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو مو سے نکالتا ہے جھال گرتی ہے جو حالت اس کی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی حالت اس طرح کر دی تھی یعنی یہ ایک حظم کی تشبیح ہے کہ اللہ نے کیسی اس کو فضول اور کیسے کورا کرکٹ بنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَا فِي قُرَيْش قُرَيْش کو مانوس کرنے کے لیے اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَيْف انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَادَ الْبَيْتِ پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر یعنی قابط اللہ کے رب کی الَّذِي أَطَعْمَهُمْ مِّنْ جُو جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف اور ان کو امن دیا خوف میں اب یہ کیا مراد ہے کفارِ مکہ دو سفر کیا کرتے تھے ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کا کیونکہ یمن گرم علاقہ ہے تو سردیوں میں سفر کرتے تھے اور اسی طریقے سے شام چونکہ تھنڈا علاقہ ہے وہاں پہ وہ گرمیوں میں سفر کرتے تھے تو اس وقت موسم اچھا ہوتا تھا تو اللہ نے ان کے لیے سفر آسان کر دیئے کیونکہ ابراہ جو تھا وہ یمن کا بادشاہ تھا جب اللہ نے اس کو ہلاک کیا تو اللہ نے ان کے لیے سفر آسان کر دیئے اور دوسری بات یہ بھی تھی اللہ نے ان کو امن بھی عطا کیا کیسے امن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اہل مکہ چونکہ بیت اللہ ان کے پاس تھا تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے ان پر ڈاکیں نہیں ڈالتے تھے اسی طریقے سے اللہ نے ان کو کھانا بھی دیا اللہ کہتے ہیں جب وہ بھوکے تھے تو کھانا کس طرح دیا آپ کو پتا ہے بہت سے کافلے آیا کرتے تھے حج کے لیے عمرے کے لیے تو وہ آکے یعنی کافر جو قریش جو تھے ان سے ٹیکس لیا کرتے تھے تو اس سے وہ بڑے مالدار بھی ہو گئے ایک تو ان کے پر امن بھی بہت تھا ایک ان کے پاس پیسے بھی تھے اور وہ بڑے آرام سے سفر بھی کر لیا کرتے تھے تو اللہ نے اپنی نعمت ان کو یاد دلائی تو اللہ کہتے ہیں جب یہ نعمتیں اللہ کی دیکھی ہیں تو اب تمہیں چاہیے کہ اس گھر کی وجہ سے جس کی وجہ سے تم فائدے اٹھا رہے ہونا اس گھر کے رب کی تم اب ابی عبادت بھی کرو اس کے لئے خالص ہو جاؤ سورہ معاون مکی صورت ہے اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جڑ لاتا ہے قیامت کے دن کو جزا اور سزا کے دن کو یہی وہ شخص ہے جو یتین کو دھکے بھی دیتا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تباہی ہے نمازیوں کے لئے سبحان اللہ نمازیوں کے لئے تباہی ہے جناب کون سے نمازی یہ وہ لوگ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ ذینہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل نمازوں جب بھی پڑھنی ہے لیٹ پڑھنی ہے تھکے ہوئے پڑھنی ہے منافق کی طرح نماز پڑھنی ہے اللہ ذینہم یراؤن جو جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں دکھاتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور روکتے ہیں عام ضرورت کی چیزوں سے عام ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں لوگوں کوئی مانگنے والا آجے اور چھوٹی سی چیز مانگے اگر وہ اور واقعی ضرورت مند ہو اس کو بھی نہیں دیتے سورہ کوثر یہ مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر کوثر سے مراد علمانے کا ایک تو حوزے کوثر بھی ہے اور ایک کوثر سے مراد بہت سی کسرت اللہ تعالیٰ نے ہر خیر ہر بھلائی بے شک جو آپ کے دشمن ہے وہی دم کٹا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ایسا عبتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہوتی تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاق اڑایا کرتے تھے کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا تمہاری تو نسل نہیں چلنے والی تمہاری تو نسل ختم ہو گئی ہے تو اللہ نے کہا تمہارے دشمنوں کی نسل ختم ہونے والی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے روحانی بیٹے کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کتنے پوری دنیا کے نبی ہیں آپ سورہ کافرون یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہاں کافرون کہہ دیجئے اے کافرون لا اعبدو ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے و لا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ہم پہلے پڑھ چکے کافر کیا کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارے لیے آپ کچھ ہمارے لیے گنجائش نکالیں ہم آپ کے لیے گنجائش نکالتے کچھ دنوں میں آپ ہماری عبادت کریں ہمارے مطابق کر لیں تو اللہ نے یہاں پہ آکے فیصلہ کر دیا اللہ کا دین صرف کونسا ہے صرف اسلام کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ صرف اس کو پسند کرتے ہیں یہاں پہ جو وہ لوگ جو ہیں نا جو کہتے ہیں کہ عدیان کو اور پلوریلزم کی طرف جاتے ہیں بہت زیادہ ریلیجس پلوریلزم کا کونسپ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ یہ اصل چیز انسانیت ہے ہمینٹی ہے باقی دین دیکھیں اس کا دین ہے آپ کا دین ہے ملٹیپل ویز تو ریچ گوڈ یہ کہا جاتا ہے علیہ وآلہ یہ آیت ان کا رد ہے صورت النصر یہ مدنی صورت ہے اور یہ آخری صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری نازل ہوئی اور اس کے بعد صحابہ رویہ کرتے تھے کیونکہ ان کو اس آیت سے اس صورت کے بعد پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا اب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگیں اذا جاء نصر اللہ جب آگی اللہ کی مدد والفتح اور فتح میسر ہو گئی فتح مل گئی آپ کو اور آپ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجہ فوج در فوج پس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ لہب ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے وہ ہلاک ہوا اس کے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کام کمایا جو عمل کیے وہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا ان قریب وہ داخل ہوگا شولے مارتی ہوئی آگ اس کو ابو لہب کہتے تھے لہب کہتے ہیں شولے کو اللہ کہتے ہیں یہ شولے والی آگ میں داخل ہوگا اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے علماء مورنخین بیان کرتے ہیں اس کا رنگ بہت گورا تھا اور لال سرخ رنگ تھا اتنا سرخ رنگ تھا اور لوگ اتنے رنگ سے متاثر ہوتے تھے بقاعدہ کہتے تھے یہ لال ہو جاتا تھا سرخ ہو جاتا تھا تو اس کے رنگ کی برسے سے کہتے ہیں ابو لہب یہ شولے والا یعنی اس کے چہرے سے شولے نکلتے ہیں وَمْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی حَمَّالَةَ الْحَطَبْ اٹھانے والی ہے لکڑی کے لکڑی کو یعنی اندن کو جو جہنم کی آگ ہے قیامت کے دن وہ اس کی بیوی کے اوپر لادا جائے گا فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی جو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہوگا جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ بھی بہت زیادہ ظالم تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتی تھی آگے سورہ اخلاص ہے بکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اس سورت کا شان نزول یہ ہے کافروں نے کہا کہ اپنے رب کا نصب بیان کیجئے تمہارے رب کا کیا ہے کوئی باپ دادا کون ہے نصب بیان کریے اللہ معافہ اس کا خاندانی سلسلہ بیان کیجئے تو اللہ نے یہ سورت نازل کی قل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے هو اللہ احد وہ اللہ اکیلہ ہے اللہ السبت اللہ بنیاز ہے اللہ تعالیٰ کو کسی مالک کسی بادشاہ کی کسی چیز کی ضرورت میں لم یلد نہ اس نے کسی کو اولاد دی نہ اس نے کوئی اولاد جنی ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا نہ وہ خود کسی کی اولاد ولم یکل لہو کفوان احد اور اس کا کوئی بھی برابر نہیں کفو کہتے ہیں برابر کو آگے سورہ فلک ہے مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے قل اعود برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو صوبہ کا رب صوبہ کا رب صوبہ کو پیدا کرنے والا رب من شر ما خلق کس سے پناہ میں آتا ہوں میں اس کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جو اس نے پیدا کیا جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے شر سے پناہ میں آتا ہوں ومن شر غاسقن اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر نفاثات فی العقد اور گیروں میں پھونکیں مارنے والیوں کی شر سے جو گیرے میں بناتی ہیں اور اس کے اندر پھونک مارتی ہیں یعنی جادو کرنے والی خواتین جو ہے ان کے شر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پر خواتینی اس طرح کے کام بہت کیا کرتے ہیں اس لئے ان کا ذکر کیا گیا ومن شر حاسد ان اذا حسد اور میں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنناس ہے قل اعود برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو لوگوں کا معبود بھی ہے من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے اللذی وسوسو فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں من الجنتی والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے بھی تو یہ جو دو آخری صورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں اور یہ صورتیں خاص طور پر یہ ورد کرنا چاہیے یہ گیارہ صورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصرت سے ان کے اوپر یعنی جو ہے ان کا ورد کیا کرتے تھے ان کو پڑا کرتے تھے تو یہاں پہ ہمارا الحمدلللہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی طریقے سے جو بھی ہم نے کوششیں کی محنت کی جو غلطیاں ہوئیں یقین کریں وہ میری طرف سے ہے اور جو خیر اور بھلائی آپ نے سیکھی وہ اللہ کی طرف سے ہے